اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان شام میں جنگ شدت اختیار کر گئی ہے جب دنیا میں بدمنی ہوتی ہے تو اسلحہ ساز فیکٹرییاں کس طرح اور کتنا منافع کماتی ہیں یہ موضوعات بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے جھوٹی خبر پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں کیا نئی کھچڑی پک رہی ہے شہر اقتدار اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بار پھر شکو و شکات چطانیوں کے بیچ اہم ملاقاتوں اور راز و نیاز کی خبریں اور روچ پر ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری حکومت کے لیے نیک شکون سمجھی جا رہی تھی چھبیسویں آئینی ترمیم پر حکومت ناکام ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری سرگرم ہوئے اور حکومت سرخرو ہوئی لیکن اچانک سے بلاول بھٹو اور صدر مملکت کی مانی خیز خاموشی سے نئی افواہیں اور خبریں سامنے آنے لگیں بلاول بھٹو اور بیپس پارٹی ایک بار پھر سرگرم ہو چکے ہیں اور اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں ساتھ ہی حکومت سے اظہار ناراضی بھی ہو رہا ہے آج خبر سامنے آئی ہے کہ باکستان بیپس پارٹی کے سینر رنما حکومتی رویہ سے نالا ہے پی پی قیادت پر حکومتی حمایت ترک کرنے کے لیے پارٹی دباؤ بڑھنے لگا ہے ذرائع کے مطابق بیپس پارٹی کے متعدد سینر رہنما حکومتی حمایت کے شدید مخالف ہیں بلاول بھٹو سے پنجاب خبر پختونخواہ کی پارٹی تنظیم ملاقاتیں کر رہی ہیں اور قیادت کو سخت موقف اپنانے کا مشبرہ دیا جا رہا ہے رہنماوں نے موقف اپنایا ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومت نے پی پرس پارٹی کو کھڑے لائن لگا رکھا ہے قیادت حکومت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے حکومت لفٹ نہیں کرا رہی تو حمایت سے دستبردار ہو جائے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے پارٹی رہنماوں کو معاملات حکومت سے اٹھانے اور سی ای سی میں مسائل پر تفصیلی غور کی یقین دہانی کروائی ہے اسی بیچ آج چیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور نائب وزیراعظم اساق دار کے درمیان ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو سے ملاقات کے دوران اساق دار کا رویہ معذرت خواہانہ تھا ذرائع کے مطابق اساق دار نے بلاول بھٹو کو ایک بار پھر تحفظات دور کرنے کی اور کوارڈینیشن کمیٹیوں کی جلد ملاقات کی یقین دہانی کرائی جبکہ اساق دار کے اسرار پر بلاول بھٹو نے ایک اور موقع دینے پر آمادگی ظاہر کی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مجھ پر اپنی جماعت کا شدید دباؤ ہے حکومت پیپلز پارٹی کے سبر کا مزید انتہان نہ لے حکومت پیپلز پارٹی کے تحفظات شکایات فوری دور کرے حکومت کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ملاقاتوں کا شوق پورا کر لے کوارڈینیشن کمیٹیوں کی ناکامی پر وزیراعظم سے بات کروں گا جہاں بھی پس پارٹی حکومت پر دباؤ بڑھانے کو تیار بیٹھی ہے وہیں پاکستان تحریک انصاف بھی بانی چیرمن کے حکم پر سیول نافرمانی تحریک کو عملی جامعہ پہنانے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے آج چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر کی سربراہی میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بیریسٹر علی زفر نے کمیٹی عراقین کو بانی تحریک انصاف کا پیغام پہنچایا جس کے مطابق کور کمیٹی بیرون ملک سے پاکستانیوں کو ذر مبادلہ بھیجنے کی منصوبہ بندی کرے اور اوہ اسی پاکستانیوں کو ترسلات ذر پاکستان بھیجنے سے روکا جا تحریک انصاف حکومت پر دباؤ بڑھانے کیلئے سیول نافرمانی جبکہ پیپس پارٹی کے رہنما حکومت سے الہدگی کے مشورے دے رہے ہیں جبکہ اسی بیچ ملک میں نئی حکومی حکومت کے قیام کی تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں باخوبر صحافیوں سے لے کر مقتدر حلقوں کے قریب تر سمجھے جانے والے سیاستدان ایسی تجاویز دے رہے ہیں پرانے کھلاڑی شیخ رشید احمد اور فواد چہدری کی بانی چیرمن سے طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی اسی ملاقات کے بعد فواد چہدری کی جانب سے قومی حکومت کی تجاویز دی جا رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی کردار ادا کرنے کا کہا ہے ساتھ ہی رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے بھی قومی حکومت کے قیام کی حمایت کی جبکہ رہنما سننی اتحاد کاؤنسل صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق بانی پی ٹی آئے مذاقرات کے لیے تیار ہیں اور ساتھ ہی دعویٰ کیا گیا کہ آئندہ چند دنوں میں حالات بدل سکتے مچھ عرصے کے لیے ایک مشترکہ وزیراعظم اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے تو قومی حکومت کا قیام ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے موجودہ حالات میں اگر آپ فوری الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے مولانا فضل الرحمان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ کو بھی وہ باتچیت بھی شروع کروا سکتے ہیں میرے خیال میں اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت خاص نہیں بگاڑے گی کیونکہ وہ ان کی جانا سیچویشن اور ہے پی ٹی آئی اور جی آئی یہ کٹھے ہو جائیں تو ظاہر ہے حکومت کو اگلے ہفتے استیفہ دینا پڑے گا دیکھیں تمام گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے تمام زاویوں کو دیکھا جائے گا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو امرت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو فلا کی راہ پہ چلائیں ملک میں ہنگامہ جو ہے وہ نہ ہو برپا ملک میں سکون ہو امن ہو یہ ہمارا مطمئن نظر ہے اور ریگی بات رانہ سناؤلہ صاحب کی تو میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ پانچ نہیں سات سال بھی ہوں گے لیکن ابھی ٹیبل اگلے چاند دن میں شہیٹرن ہو جائیں یہ بات شاید انہوں نے اپنے حوالے سے کی ہوئی تمام لیڈران کے گفتگو میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی ناظرین وہ تھا فواد چوہدری صاحب کا پر اعتماد رویہ ان کا پر اعتماد لہجہ اس کے مطلب ہے کہ بہت اہم اور بہت ہی ٹھوس موقف کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو خبر تو سچی ہوگی ناظرین پرانے کھلاڑی اچانک متحرک ہو جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا اور ان کی بہ آسانی بانی چیرمن سے ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں اسی دوران قومی حکومت کی گونج سنائی دیتی ہے سلمان اکرم راجہ بھی اس پر متفق ہو جاتے ہیں کیا یہ سب اتفاق ہیں اگر اتفاق ہے تو کیا خسن اتفاق سوال یہ ہے کہ اسلام آباد نے کیا کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے اس سوالے سے سینے صحافی محمد مالک نے خبر دی ہے کہ اسلام آباد نے مارچ اپریل فارمولا چل رہا ہے محمد مالک اور طریقہ صاحب کی قیادت کی نظر میں قومی حکومت کے قیام کے فارمولے پر کام ہو رہا ہے جبکہ سینٹر فیصل واروڈا نون لیگ اور بانی تحریک صاحب کو مائنس کرنے کی تجویز دے رہے ہیں لیکن آنا سناؤلہ کا دعویٰ ہے کہ فیصل واروڈا کے بیانات اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے اقاس نہیں بلکہ حکومت میں اہم اہدان لینے کے لیے اس وقت ناراض اتحادیوں تحریک انصاف کی سیول نافرمانی کی تحریک اور قومی حکومت کی افواہوں سے خطرہ ہے لیکن اس وقت ایک اور خطرہ جو حکومت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور وہ خطرہ علی امین گھنڈاپور کی جانب سے اسلام آباد پر ایک اور دعوے کی دھمکی تو ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شیر افضل مروض صاحب اور تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب منی فاروق صاحب سیندر صاحبی انکر پرسن مروض صاحب کور کمیٹی میں فیصلہ کیا ہوا ہے سر آپ سیول نافرمانی کی تحریک کو عملی جامعہ پہنانے جارے ہیں بہت سکریہ حکمی فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی نے کرنا ہے اور پور کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو متنظر رکھا جاتا ہے اور آج کیا فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود اب موجودہ وقت میں پور کمیٹی کیسا نہیں ہوں تو مروض صاحب کیا قومی حکومت بننے کی کوئی تجویز زین غور ہے یا اس کا کوئی آپشن قابل غور ہے آپ کی نظر میں یا آپ کی پارٹی میں کیونکہ سلمان اکرم مراجہ صاحب نے تو اس تجویز کو مصرد نہیں کیا جو آلات آپ نے پورٹرے کیے اسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ چوچو کا مربع بن رہا ہے حکومت جو ہے قومی حکومت یہ آپشن پرکستان تحریکی انصاف کیلئے موجودہ وقت میں کنسیڈر کرنا شاید اس لیے ممکن نہیں ہے کہ تازہ تازہ ابھی ماتم کا سماح ہے لاشے برد کی جو ہیں وہ بعض کی تدفین ہو گئی ہیں بعض جو ہیں گمسدہ ہیں تو ایسے آلات میں اس حکومت کا حصہ بننا جن کے تائیں یہ ناحق خون جو ہیں ان کی جمعہ داری بنتی ہے میرا خیال ہے کہ قبل ازواد تو ہوگا اچھا سر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسی حکومت مارس تک بن جائے گی تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارس تک بھی اگر ایسا کچھ ہو جائے تب بھی آپ کو قابل قبول نہیں ہوگا نہیں یہ کہنا بھی قبل ازواد تو ہوگا جنوری کے آخری ہفتے یا سیکنڈ لاسٹ ویک میں جو ہیں ممکن ہے کہ پاکستان تحریر کی انصاف ان آفٹر شاک سے سینے کے بعد آگے کا جامعہ لائے حمل دے دیں اس وقت ممکن ہے کہ پھر مذاکرات کے لیے بھی رجوع کیا جائے اور ابھی تو نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کے ورکر برے چارٹ ہیں غم و غصے میں ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں خود بھی عدالتوں میں مینہ سامو مینہ لگے گا کیونکہ اتنے کیسے جنورت بنا دیئے ہیں ورکر زندر ہیں عدالوں کی تعداد میں ان کو نکالنا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں کرنے کے بعد ہی شاید ہم کوئی مربوط رہے مل اچھا بروہ صاحب شیخ رشید کو فواد چہدری کو ملنے دیا گیا عمران خان صاحب سے یہ اتنے ہی آسان تھا اتنے ہی سادہ تھا یہاں تو عام ملاقاتیں نہیں ہو پاتی ہیں ان کی اپنے پارٹی لیڈروں سے تو شیخ رشید فواد چہدری اچانا ہے کہ ایک دن جا ملے میرا خیال ہیں یہ سب چونکہ نو مئی کے جی اچ کیو اٹی کیس میں ملدیمان بنائے گئے ہیں اور خان صاحب بھی شریک ملدیم ٹھیرائے گئے ہیں تو لہذا عدالت میں ٹرائل کے دوران ان کا ملنا جو ہیں کوئی اتنا جوبہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم کوئی قوتیں تلاش کریں جتنے بھی ملدیمان تھے ساٹھ ستر لوگ جو ہیں وہ کم از کم آئے گئے تھے جس میں پاکستان ٹیریک انصاف کے اون لوگ بھی تھے جو کہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں تو لہذا ان کی ملاقات جو ہیں وہ ایک معمول کی بات ہے ان آدالت میں جب ٹرائل میں یہ سب موجود تھے اچھا یہ بتائے گا بشرا بی بی نے شکوا کیا کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا جب گولیاں چلنے لگی تب سب بھاگ گئے ایسا کیوں ہوا ہوگا سر نہ تو بشرا بھی بڑھ سے یورت کے ساتھ جو ہیں گولیوں کی تر ترات میں علی امین خان کو کہتی رہی کہ ورکروں کو بلائیں جو کہ جان چھپانے کیلئے ادھر باگ رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اول سے لے کر جب سے یہ پشاور سے کافیلہ روانہ ہوا اور یہ علی امین خان اور بشرا بی بی عمر ایو خان اور جو ایپی کی دیگر کیادت تھی وہ پھر یہاں سے بلو ایریہ سے لے کے مانسیرہ تک اور مانسیرہ سے پھر بدریہ ہیلیکاپٹر اکٹے گئے ہیں کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا البتہ ان کا اشارہ شاید انہی ورکر کی طرف تھا جو اس وقت جان بچانے کیلئے باگ رہے تھے باقی قیادت بالخطوس علی امین خان ڈٹ کے ان کے ساتھ کڑے رہے ان کی افاظت کی اور میرا خیال ہیں کہ ایک ایسا فرید انجام بیا جو این اس سے توقع کی جا سکتی تھی کہ جب خان صاحب کی خاتون خانہ ہے اس کی زندگی کا اس کی لیبرٹی کا سوال تھا اور انہوں نے اپنی جان پہ کیل کے ان کو بچایا ہے اچھا مروہ صاحب انتخابی دھاندلی کے حوالے سے آپ کی جو پیٹیشن ہے وہ سامات کے لیے مقرر ہو گئی ہے لیکن آلیڈی ٹریبنیلز کے اندر کمیشن کے جو معاملات ہیں آلیڈی کیسز چل رہے ہیں آپ کے آلیڈی آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ آپ کو اس معاملے میں کوئی ریلیف دے سکے گا اس کا سارا دانومدار یہ ہے کہ کیا ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان تمام مرشقاف جو داندلیاں ہوئی ہیں فارم فورٹی سیون کے ذریعے اور جو الیکٹورل داندلیاں مختلف اقسام اور مختلف شکلوں میں ہوئی ہیں اس پہ کائل کر سکے میرا خیال ہے جس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں آٹھ فروری کے الیکشن کمنڈیر جو ہیں وہ بڑے باری انداز میں چوری کیا گیا ہے اور یہ آئینی طور پہ جن اداروں کی ذمہ داری تھی وہ ادارے خود اس میں کلوجن انہوں نے فراہم کی لہذا سپریم کورٹ دیکھے گی اس حوالے سے میں ویسے مرجو بھی کروں گا پارٹی دی قیادت سے کہ آیا اس حوالے سے کیا پالیشی جو ہے وضع کی جائے سپریم کورٹ میں پیشونے سے قبل سیویلین کے ملٹری کورٹسمنٹ رائل کے حوالے سے انٹرکورٹ اپیل جو ہے وہ بھی اس وقت اس کی کی جائے گی آپ لوگ پہلے موجودہ عدلیہ پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں تو اس سمات کے حوالے سے کوئی خطشات ہیں آپ کے پارٹی میں پائے جاتے ہیں سر کہ خواہشات ہماری تو استعداہ ہیں کہ سیویلین سپریمیسی ہونی چاہیے سیویلین کے اطلاعہ ملٹری ٹریبیونل میں دنیا میں صرف دو اور ممالک میں ہوتے ایک برما ہے اور ایک مصر ہے تو ہمارے سامنے کوئی اور اچھی مثال نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جی سیویلین نے جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشن پر چونکہ پتراو کیا ہے نو مئی کو کسی ایک فوجی کو خراش سک نہیں آئی ہے لے خواہدہ پتراو شیر رضا ملٹر صاحب انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکال آپ کا شکریہ منیف فاروق صاحب ہمیں جوائن کر چکے منیف صاحب بہت شکریہ سر یہ محمد مالک صاحب بھی حکومت کے تبدیلی کے اشارے دے چکے ہوئے ہیں فیصل وابڑا صاحب بھی بلکل پینترہ بدل چکے ہیں اپنا وہ حکومت گرنے کی بات کر رہے ہیں کیا اسلام آباد میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کچھ پردوں کے پیچھے سرگوشیاں ہو رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا دیکھئے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پرد سیاست ہے وہ ایونٹس دریون ہوتی ہے ایونٹ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اب ایسی باتیں جو جس طرح وابڑا صاحب نے فرمائی ہے یا کوئی اور صحافی کر رہے ہیں دیکھئے نظام اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور انہوں نے ہی اس کو بنایا ہے اور سارے اس کے اندر شریک ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ دونے اس نظام کے سگنٹریز میں سے ہیں لیکن اس وقت تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں شہباز شریف صاحب کی تبدیلی کا کوئی انصر سامنے آ رہا ہو یہ حکومت موجود ہے اور فیلال تو اس کے جانے کا کہیں جانے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا نہ ہی وزیراعظم کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ اس وقت پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کی آرمی چیف کے درمیان کافی مثالی قسم کے انڈرسٹیننگ ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ماضی میں بھی اس کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں اور حالات تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں اور حالات کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی وارٹر ٹائٹ گیرنٹیز نہیں دی جا سکتی لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ فلحال ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیک ہے کیمپیننگ ہو سکتی ہے کوئی ایک کر لے لیکن اس کا کوئی امپیکٹ فل چیز ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں یہ لگے کہ حکومت گرنے جا رہی ہے یہ تبدیل ہو رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جب تک چاہے گی یہ حکومت رہے گی جب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو حکومت گر جائے گی اجزر مبینہ دھانگلی کے حوالے سے عمران خان کی پرڈیشن منظور ہو چکی ہے ٹربیونلز نے بھی ابھی تک فیصلے نہیں دیئے اس حوالے سے تو کس دیرکشن میں جاتا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آپ دیکھئے ویسے تو سپریم کورٹ کے پاس لا محدود اختیار ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آرٹیکل دو سو پچیس کے تحت انتخابی عزاداریوں سے متعلق جو واحد حل ہے وہ ہے الیکشن ٹربیونلز جب وہاں پر فیصلے نہیں ہوئے یا ان کی اپیلز ابھی سپریم کورٹ نہیں آئی اور ابھی جائے تو وہ انڈویجولی ڈیل ہوگی تو اس درخواست کا اگر عمران خان صاحب کو یہ ان کا خیال ہے کہ اس پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر کوئی الیکشن کو نال ان وائٹ قرار دے دی گی یا اس کے اوپر کوئی بڑا بلینکٹ قسم کا آرڈر آ جائے گا تو وہ اب تو ممکن نہیں رہا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے جب معاملہ چل رہا تھا اس وقت ایسے شواہد موجود ہیں جس میں یہ بات واضح نظر آ رہی ہے اور نظر آ رہی تھی کہ یہ بات بالکل تیتی کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جرسس آف پاکستان بنیں گے تو پھر اس طرح کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا لیکن کیونکہ اب چھویس پیانی ترمیم کی روح سے وہ نہیں بنے اچھا سر تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے یہ اب عمران خان کے لیے کتنا مشکل کتنا مشکل کھڑی کرے گی دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پہلے دیکھئے وہ اسی سے سو کے درمیان کوئی فگر ہے جو لوگ فوجی تحویل میں ہیں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے قدغن ہے کہ ان کا فائنل فیصلہ نہیں سنانا اس لیے اس وقت تک وہ فیصلہ سامنے نہیں آئے گا جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے گرین سیگنل نہیں ملے گا اب چونکہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور میں آپ سے اگری کروں گا کہ وہ اب ایک تشویشنا کسی صورتحال ایک ریٹیکل صورتحال اس لیے ہے کہ یہ ایدھر ویز جا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ الاؤ کر دیتی ہے سیویلیانز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں تو پھر تو ایک فلڈ گیٹ ہے نہ صرف یہ ہوگا آگے بھی نئے نئے کیسز ہوں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ شاید دسمبر کے مہینے میں کچھ اور امپیکٹ فل چیزیں یا بڑی چیزیں ایسی ہوں جس سے حالات ایک نیا روح تستیار کر لیں تو صرف دسمبر کے مہینے میں کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے صرف بتا دیں تاکہ ناظرین آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں دیکھیں اب اس میں کافی حد تک معاملات شاید شکل لے سکتے ہیں ممکن ہے اس کے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا عمران خان صاحب کی فوجی کورٹ میں یا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے آثار ضرور تھے لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے لیکن نکتے ضرور ہم جوڑ سکتے تھے پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انہوں نے اس کو رد نہیں کیا انہوں نے کہا قانون اپنا رستہ لے گا تو قانون تو بن جائے گا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ سیویلینز کے فوجی ٹرائل کے حق میں آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو اسی مہینے میں کوئی خبر آ جائے کہ فیض علیر صاحب کا معاملہ بھی منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے یا اس کے حوالے سے کچھ سامنے آ جائے تو وہ بھی بہت ساری چیزوں کو کنیکٹ کر سکتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیونکہ فیض علیر صاحب انہیں کی تحویل میں ہے کہ بڑا سٹرونگ اور انکرمنیٹنگ ایویڈنس ہے وچ کنیکٹ فیض علیر صاحب ڈریکٹلی وید عمران خان صاحب سو ایسے دعوے تو کیے جاتے نہیں ہیں اب ان دعوے کی سچائی کیا ہے ایویڈنس کتنا کریٹیکل ہے یہ پتہ لگی ہے ٹھیک ہے منیس صاحب بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں فیک نیوز حاضر ہو فیک نیوز جھوٹی خبر یقیناً بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے اس سے بدمنی جنم لیتی ہے بے یقینی جنم لیتی ہے جس کے بارے میں فیک نیوز پھیلائی گئی ہو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت فیک نیوز پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دینے کا سوچ رہی ہے یہ سوچ بھی درست ہے فیک نیوز کا راستہ بند ہونا چاہیے فیک نیوز پر سخت اور کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن حکومت کو یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ جھوٹی خبر پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم جو سگرٹ تک نہ پیتا ہو اگر اس پر آئیس کا کیس بنا دیا جائے تو یہ بھی تو جرم اسی احتجاج سے پہلے موٹر ویس کو بند کرنا اور یہ کہنا کہ پانچ موٹر ویس ایک سات مرمت کے لیے بند کی گئی ہے یعنی ملک کی پانچ اہم شارعوں کی ایک ہی وقت میں مرمت کی جا رہی ہے اور اس وجہ سے کوئی سواری وہاں سے گزر نہیں سکتی جنابے والا جھوٹی خبر پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے احتجاج سے پہلے سڑکے بند کرنا کنٹینر لگانا اور پھر یہ کہنا کہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں جنابے والا جھوٹی خبر پھیلانا یقینا جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے پورے پنجاب سے پورے سندھ سے کوئی نہیں نکلا پورے بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا ابھی جو میں یہ پروٹیسٹس پکڑے ہیں میں آپ کے سامنے بھی کرنے کو تیار ہوں جب ان سے بات ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسے دیکھے کہا گیا تھا کہ جی جانا ہے ایک جانب یہ بیان آنا کہ مظاہرین پر گولی تو کوئی چلائی نہیں گئی پھر یہ مطالبہ بھی کرنا کہ فائرنگ سے ہلاکتوں کا دعویٰ درست ہے تو لاشیں دکھائی جائیں اور اس کے بعد بارہ افراد کے جانب حق ہونے کی تصدیق کی گئے جانب حق افراد کے لوہیکین بھی موجود ہیں قبریں بھی موجود ہیں جنابی والا جھوٹی خبر پھلانا بلکل جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے ٹکنالوجی سے وابستہ افراد انٹرنیٹ کی بندش سے پریشان ہیں آئی ٹی سنت کی اسوسییشن پاشی آئیے بیان دے چکی ہے کہ انٹرنیٹ میں تاتل کی وجہ سے ملک میں آن لائن کام کرنے والے سیکٹر کو روزانہ ایک ارب تیس کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے مطلب انٹرنیٹ ایک گھنٹے کیلئے بند ہونے سے ایک گھنٹے کیلئے بند ہونے سے نو لاکھ ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے لیکن پھر بھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے نہ اس کی رفتار سست کی گئی ہے جنابے والا جھوٹی خبر پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے ٹویٹر کو بند کر دینا لیکن سوال پوچھے جانے پر اس بندش سے انکار کر دینا کہہ دینا کہ ٹویٹر چل رہا ہے ٹویٹس بھی ہو رہی ہیں جنابے والا جھوٹی خبریں پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے کسی سیاسی جماعت کے رہنما پر الزام لگانا کہ وہ نشا کرتا ہے بار بار یہی الزام دورا کر بیانیاں بنانا اس کی شہرت کو نقصان پہنچانا اور ثبوت میں کوئی دستاویز پیش نہ کرنا جنابے والا جھوٹی خبر پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم جنابے والا جھوٹی خبر پھیلانا جرم ہے جھوٹ بولنا اس سے بڑا جرم اور انٹرنیٹ سے ملے کسی بھی سکرین شارٹ کو بغیر تصدیق پھیلانا بھی جرم ہے پنجاب کی وزیر اطلاع عظمہ بخاری نے ایک سکرین شارٹ شیر کیا جو ان کے مطابق تحریک انصاف سے وابستہ راکین کیا پس میں گفتگو تھا یہ گفتگو تاثر دے رہی تھی کہ پنجاب میں طلبہ احتجاج کے پیچھے تحریک انصاف کا ہاتھ یہ سکرین شارٹ شیر کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے لکھا چلو بھائی شروع ہو جاؤ عام بچوں کو باہر بھیج کر بیٹھ کر فساد پر لگاؤ سٹونٹس کو آگے لگاؤ ان کی ویڈیوز بنا کر انقلاب لانے کی کوشش کرو خود سارے باہر بھیٹے ہیں اور ہمارے بچے اور ان کے والدین رول رہے ہیں سیاسی گد اور کیا ہوتے یہ عظمہ بخاری کی ٹویٹ تھی اتہام بعد میں یہی معلوم ہوا کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے کوئی تحقیق یا تصدیق نہیں کی تھی جنابے والا جھوٹی خبر پھیلانا اگر جرم ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے فیک نیوز پھیلانے پر سزا بنتی ہے یقیناً بنتی ہے تو جھوٹ بولنے پر سرکار سزا آپ کی بھی تو بنتی ہے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے شام میں جنگ شدت اختیار کر گئی شامی صدر بشار الاسد کے مخالف جنگجووں کی پیش قدنی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے جا رہے جنگجووں نے حلب اور ہما کے بعد شام میں ایک اور اہم شہر ہمس پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور شامی فوج ہمس شہر سے پسپا ہو کر بھاگ نکلی ہے یہی نہیں حیات تحریر شام کے باغیوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر دو ہزار گیارہ کے عرب بہار یعنی عرب سکرنگ تحریر کے مرکز دارہ سوبہ میں بھی قدم جمالی ہے باغی گروہوں نے حلب میں صدر بشار الاسد کی رہائشگاہ پر بھی قبضہ کر لیا باغیوں نے درعا شہر بھی جین لیا ہے قدمی کرتے جا رہے ہیں اور جیت ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ ان باغیوں کے پیچھے اسرائیل ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان باغیوں کے پیچھے کچھ مسلمان ممالک بھی ہیں جو شام میں بشار الاسد کی حکومت اور ایران کی مداخلت کو ختم کرنا چاہے اردن سے متصل علاقوں پر بھی قابض ہو گئے ہیں یہ باغی جبکہ السویت الشہر میں بھی جھڑپیں جاری ہیں ہمس سٹیٹیجک اعتبار سے حلب اور ہما سے بھی زیادہ ہم ہے کیونکہ اس کے مغرب میں وہ علاقے واقع ہیں جنہیں بشار الاسد کے خاندان کا گڑ کہا جاتا ہے جبکہ اس کے جنوب میں شامی دار الحکومت دمشق واقع ہے خبروں کے مطابق شام میں باغیوں نے ایک ہفتے میں تین چار بڑے شہروں پر قمزہ کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور جنگ جوہوں نے ہمس اور حلب کے بعد شام کے دار الحکومت دمشق کا رخ کر لیا ہے باغی بشار الاسد کی فوج کو مسلسل پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ دمشق سے صرف سو کلومیٹر کی دوری پر یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ شامی فوج نے ایک ڈیل کے تحت پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور باغیوں کو دار الحکومت دمشق تک محفوظ راستہ دے دیا گیا ہے امریکی رشیاتی ادارے سین این کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے تصدیق کی ہے کہ باغیوں کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور یاد رہے یہ جو شخص ہے اس آدمی کے سر پہ امریکہ نے انام بھی رکھا ہوا اور جو کہ سین این کو کھلے آم انٹرویو بھی دے گیا ہے انہوں نے کہا کہ شامی فورسز سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بشار الاسد کے مجرمانہ اقدامات کو چھوڑ کر باغیوں کا ساتھ دیں برطانوین اشریعاتی ادارے بی بی سی کے مطابق شام میں جس تیزی سے صدر بشار الاسد کی حکومت کے مخالف باغیوں کا کامیابیاں ملی ہیں وہ غیر معمولی ہیں موجودہ حالات میں صدر بشار الاسد اور ان کے حامی روس اور ایران کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں رپورٹ کے مطابق شامی شہر ترتوس میں روس کا وحد بحری اڈا بھی واقع ہے جو کہ بحیر روم میں اکلوتا روسی اڈا ہے اگر شامی باغی ہمس کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتے تو ان کے لیے ترتوس کی رہیں بھی کھل جائیں گی جس کے سبب روسی بحری اڈے کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ روس نے اپنے شہریوں کو شام چھوڑنے کا حکم دیا ہے جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگری لاروف نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر کے یعنی شام میں کشیدہ ہوتی صورتحال کو لے کر کے ایران اور ترکی دونوں سے رابطے میں ہیں یعنی روس کا شام میں خاص انٹرسٹ ہے ناظرین روسی فوج نے ترتوس رپورٹ سے انخلاقہ آغاز بھی کر دیا ہے امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایرانی قدس فورس کے سینئر جرنیلوں نے بھی شامی علاقوں سے انخلاق شروع کر دیا ہے جبکہ اسرائیل نے بھی شام سے متصل سرحت پر فوج میں اضافہ کر دیا ادھر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ سابق سربراہ ہنان گیفن نے اعتراف کیا ہے کہ شام کی صورتحال میں اسرائیل کے لیے مسلسل خطرہ بڑھ رہا ہے گیفن نے شام کو حزباللہ کی کاروائیوں کے لیے ایک ذرخے زمین بھی قرار دیا اور کہا کہ یہاں اس تنظیم کے اسلحہ بنانے کے کارخانے موجود ہیں جہاں وہ میزائل اور ڈرونز جیسا جدید اسلحہ تیار کر رہی ہیں تیار میں آنے کے بارے میں اسرائیل کے خطشات بھی دھورائے ہیں گیفن نے یہ بھی خطشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کو حیات و تحریر شام جیسے باغی گروپوں سے نئے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین خبریں کچھ اور بھی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس طرح پہ گروپوں کو بظاہر اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے یونکہ اس طرح کے گروپ کے جو بانی ہیں اس طرح کے گروہوں کے جو اکرتا دھرتا ہیں اس سے پہلے ان کا تعلق یا القاعدہ سے تھا یا پھر دائش یعنی آئیسس سے تھا اسی کے سپرنٹر گروپ ہیں جن کے انہوں نے بعد میں شام میں بغاوت کا اعلان کیا اب یہ بات بالکل دھکی چھوپی نہیں رہی آئیسس یعنی دائش کو اسرائیل کی سپورٹ حاصل رہی ہے القاعدہ کے ارادے کیا تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے تباہی پھیلتی ہے نقصان ہوتا ہے جانے جاتی ہے لیکن کوئی ہے جو اس تباہی اس نقصان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک ریک رپورٹ جاری کی ہے جسے بی بی سی نے بھی شائع کیا اس رپورٹ کے مطابق دنیا جنگ سے اسلحہ ساز فیکٹریوں کی چاندی ہو چکی ہے اور دنیا میں جنگ سے پہلا فائدہ اگر اسلحہ ساز فیکٹری کو ہوا ہے تو دوسرا فائدہ امریکہ کا ہوا ہے رپورٹ کے مطابق گدشتہ ساز دنیا بھر میں جتنا بھی اسلحہ فروخت کیا گیا اس جنگی سامان کا پچاس فیصد امریکی کمپنیوں نے بنایا تھا اس رپورٹ کے مطابق گدشتہ برس امریکی کمپنیوں نے تین سو سترہ ارب ڈالر کے ہتھیار فروخت کیے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر چین ہے جس کی کمپنیوں نے دنیا بھر میں ایک سو تیس ارب ڈالرز مالیت کے ہتھیار فروخت کیے رپورٹ کے مطابق ہتھیار بنانے والی دنیا کی سو چوٹی کی کمپنیوں نے مجموعی طور پر چھ سو تیس ارب ڈالرز کا جنگی ساز و سامان فروخت کیا جو کہ سال دو ہزار بائیس کے مقابلے میں چار فیصد زیادہ ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت سی کمپنیز نے جو ہے وہ ٹیکنیشنز اور انجنیرز کی بھرتی شروع کر دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہتھیاروں کی فروخت اس سے بھی بڑھنے جا رہی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جنگ چھڑی ہے وہاں امن آنے کی امکانات بہت کم ہیں دنیا میں ہتھیار بنانے والی چوٹی کی جو سو کمپنیاں ہیں ان میں سے اکتالیس امریکہ میں سو کمپنیوں کی فیرس میں جو پہلی پانچ کمپنیاں ہیں وہ بھی امریکہ میں ہیں پہلے پھر جب روس نے یکرین پر حملہ کیا تو اسکری ساز و سامان کی فروخت مزید بڑھ گئی ریپورٹ کے مطابق روسی کمپنیوں کی آمدن میں چالیس فیصد تک کا اضافہ ہوا اور روس کی مجموعی معیشت میں صرف ان ہتھیاروں کی فروخت سے سات فیصد کا اضافہ ہوا ہتھیار بنانے والی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں اسرائیل کی تین کمپنیاں شامل ہیں جب اسرائیل نے غزہ پر جنگ چھڑی تو ان کمپنیوں کی مجموعی فروخت تیرہ عرب ساٹھ کروڑ ڈالرز رہی جو کہ ان کی تاریخ کی سب سے بڑی فروخت ہے امریکی محکمہ دفاع کے مطابق دوہزار تیس میں زیادہ تر اسکری سازو سامان یورپی اور اتحادی ممالک کو فروخت کیا گیا محکمہ دفاع کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک اپنی فوج کو نئے جنگی سازو سامان اور ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں اسی وجہ سے جدید ہتھیاروں کی مانگ میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے امریکہ کی کمپنیاں جنگی جہاز راکٹ میزائل ٹینک اور ڈرونز وغیرہ بناتی ہیں صرف ایک میزائل کی قیمت پاکستانی روپے میں تقریباً پانچ کروڑ ہے بی بی سی نے ایک دفاعی تذیہ کار کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کی جو تین سو ستنہ ارب ڈالرز کی آمدن دکھائی گئی اصل منافع اس سے کہیں زیادہ ہوتا کیونکہ ہتھیاروں کا کاروبار بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بلکہ گری ایریا میں آتا ہے اس میں بہت سے سودے خفیہ رکھے جاتے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سامنے نہیں آ پاتے ناظرین دنیا میں ہتھیار بنانے والی جو پہلی دس کمپنیاں ہیں ان میں چین کی تین روس اور برطانیہ کی ایک کمپنی شامل ہے گزشتہ سال یورپ کی ستائیس کمپنیز نے مجموعی طور پر ایک سو تین تیس ارب ڈالرز کا اسلحہ بیچا مزائل اور آپ دوزوں کی ٹیکنالوجی میں تو روس امریکہ اور یورپ سے بھی آگے ہیں اب چین اور روس مل کر اسلحہ بنانے کے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں یہ سب کچھ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بار